اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالی سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں چینل پر جو لگ نئے ہیں تو پلیس سبسکراب ضرور کر لیجئے گا اور میرے سبسکرابرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ دوستو باجی سیما کی آئی ہے ویڈیو آپ سے کچھ سیر پہرے بلکل تیلی لگانے والی ویڈیو آئی ہو رہے ہیں پتہ چل رہا ہے پرفیکٹ لی کہ اتنے دن وہ بندی تیل چھڑکنے کا کام کر رہی تھی اور آج اس نے بلاہر تیلی لگانے والا کام کر دیا بیس اس کا نام سیما تیلی نہ رہ کر دیا کیا خیال ہے آپ سب جانتے ہیں اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ اس کے ساتھ مددہ کیا تھا باجی سیما کے ساتھ مددہ ہمارا یہی تھا کہ تم اور تمہاری بہن جائے یہ ٹونٹنگ بند کر دو خاص طور پر سیما بہت زیادہ جو ہے وہ ٹونٹنگ کرتی ہے آ کر کس کے اوپر ٹونٹ مارتی ہے یہ مارتی ہے فاطمہ کے اوپر ٹونٹ کے جو ہے فاطمہ میں ایسا کیا کمی تھی اور ایسا کیا تھا جو کراچی میں نہیں ملا اور دیڈی جہاں وہاں ازمان آیا آج آج یہ بندی بیٹھ کر پبلک میں یہی کہتی ہے کہ جن لوگوں کے قریب سے ہم گزرنا پسند نہیں کرتے تھے جن لوگوں سے ہم بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے وہ لوگ اٹھ کر جہاں وہ ہم پر ریاکشن دے رہے ہیں ہم پر بات کر رہے ہیں یہ بات اس کی کس سے کس کو لے کر یہ بات کر رہی ہے اس کا اشارہ کس کی طرف ہے جناب اس کا اشارہ فاطمہ کی طرف ہے وہ کیا ہے کیسے میں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن سوچنے کی بات یہی ہے نا یہ بندی کہتی ہے پبلک میں آ کر کہ ایسا کیا تھا جو ڈیڈی کو کراچی میں نہیں ملا اور ڈیڈی کو جو ہے وہ اجمان آنا پڑا اور اسی طرح یہ کہتی ہے کہ ایسی کیا کمی تھی ڈیڈی کی بیوی میں جو سنیا میں اس کو ایسا کیا ملا جو اس نے اپنی بیوی کو چھوڑ کر مطلب اپنی بیوی کے اوپر سے گزر کر ہے نا اس کو وہیں روتا دھوتا چھوڑ کر آ کر تو اس نے سنیا سے شادی کی یہ تمام چیزیں کہنے کے بعد آج یہ بندی کہنے پر مجبور ہوئی ہے جو کہ آج سے کچھ دن پہلے کہتی تھی کہ اس بندے کو مود ہونے کا نہیں تھا پتا اس بندے کو تو فلٹر لگا کے آنا پڑتا ہے اس کے پاس تو ایک شکل تک نہیں ہے اس کے پاس ہے کیا بچارہ اتنا کنگل ہے کہ ایک شکل تک وہ فلٹر کے بغیر نہیں دکھا سکتا جائدات پروپرٹی پیسہ تو چھوڑ دو ساتھ یہ بندی کہتی ہے اس کو تو پہننے کا دھنگ بھی نہیں ہے اس کو لگایا ہے یہ پہلے ہی ایسی تھی ہے نا یہ پہلے ہی ایسی تھی یا اب یہ ایسی ہوئی ہے جو کہ کراچی میں بیٹھ کر کہتی ہے کہ مجھے بڑی گرمی لگ رہی ہے کراچی میں بڑی گرمی ہے اور مجھے مجبور ہون یہاں ٹی شئرٹ سوئر کرنے پڑ رہی ہیں تو محترمہ یہ جو تمہاری وہ کیا کہتے ہیں کہ ننگے بازو دکھائی دیتے تھے تمہارے اپنے ولاغ میں اور تمہارے شوہر کے ولاغ میں یا زمان میں جو تم ٹراؤزر اور ٹی شئرٹس میں دکھتی تھی وہ سب کیا تھا تب تو سردیاں تھی تب تم نے کیوں پہنا ہوا تھا اصل میں تمہارے اندر وہ مستی جو ہے نا وہ یہ چوتھے شوہر سے بھی پوری جو بات سچی ہے وہ میں آج یہاں بولوں گی اتنی اس کو شرم لحاظ شرم حیاء نہیں ہے وہ گنجے ندیم کے ساتھ یہ رہ رہی ہے ایک ندیم اس کو یہاں یہ جمان میں ملاوا تھا جو اس کی شادیوں کی پلاننگ کر رہا تھا ایک یہ ندیم گنجا اس کو وہاں ملاوا ہے کراچی میں جس کے ساتھ یہ رہ رہی ہے لیکن یہ ٹی شیٹ ہیں اور یہ چیزیں پہننے سے باز نہیں آ رہی ہے اب ہمیں نہیں پتا کہ اس کا اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ ڈیڈی کے بعد گنجا ندیم بھی ہو سکتا اللہ مجھے معاف کرے بھئی ایسی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے چوتھے چوتھے شوہروں کے بعد بھی انہیں سکون نہیں اتا رہا ہم نہیں تو میں نہیں کہہ رہی میں نہیں کہہ رہی بھئی اس کی بہن نے جو کچھ کہا ہے اس کے بحاف میں بات کر رہی ہوں آج میں وہ چیزیں آپ کے سامنے آپ پر کھول کر رکھتی ہوں جو جو اس کی بہن نے کہا ہے اور کیسے کیسے پھر لنک لگتا ہے سارا کو جا کے ان دونوں بہنوں کی بیچ کی کہانی کھلتی ہے کہ اصلیت کیا ہے خیر جنہ ایک اور چیز بھی ہمیں بتاؤں گی کہ جتنی بار بھی باجی سیما بیٹھی ہیں ایکسپوز کرنے کے لیے فاطمہ کو ہر بار وہ ایکسپوز کر گئی ہیں ڈیڈی اور اس کی چمی کو ہر بار وہ ایکسپوز کر گئی ہیں اپنے آپ کو اپنے خاندان کو وہی بات آ جاتی ہے فاطمہ بھی یہی کہتی ہے کہ تم میرا کچھا چٹھا کھولنے کے لیے بیٹھتی ہو اور مہربانی ہے تمہاری کہ تم میرے لیے آسانی کر دیتی ہو اور خود کو خودی ایکسپوز کر دیتی ہو اپنے ہی خاندان اپنی فیملی کو ایکسپوز کر دیتی ہو دوستہ یہ کافی دن سے جو ہے اچھا میں آج اپنے جو میرا ریکشن چل رہا تھا اس کا پارٹ ون پارٹ ٹو پارٹ تھری جو میں نے اپلوڈ گیا تھا ڈیڈی اور چمی کی جو سٹوری ہے شادی کی اس کی ریالیٹی کے وہ بیس کیا تھی اور کس بنا پر یہ شادی کی گئی ان کے بیچ میں سودا کیا تھا ایگریمنٹ کیا تھا یہ جو شادی ان کی ہوئی ہے کس ایگریمنٹ کی بیس کی اوپر ہوئی ہے اس کے پر میں نے تین پارٹ تو بنا کر اپلوڈ کر دیئے تھے چوتھا پارٹ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آج جو ہے اس میں میں جو ایک سوال آپ سب کا رہترہ وہ بھی کلیر کر دوں گی اچھا اس سے پہلے میں بات کر رہی تھی آپ سب اتنے عرصے سے نوٹ کر رہے ہیں کہ باجی سیما جو ہے اس کی ولوگنگ کیا ہے وہ کیا کہتی ہے کہتی ہے میں تو بس سادہ سادہ جی ولوگ بنا لیتی ہوں اور بس جی یہ تو میرے پہ وہ دوسرا جو ہے نا وہ یہ جو ہے وہ میں تو جی بس جی وہ ولوگ بنا لیتی ہوں تو دوسرا جو ہے نا بس لوگ دیکھ لیتے ہیں تو یہ ہے نا تو وہ ہے نا ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ جھوٹے انسان کے نشانی ہیں جیسے ڈیڈی کہتا ہے فلان تلا اس طرح کوئی بھی بات کرے گا تو کہے گا کہ یہ وہ فلان تلا اس نے مجھے کہا یہ وہ فلان تلا تو پھر میں نے بھی اس کو آگے سے کہہ دیا یہ وہ فلان تلا اسی طرح یہ بھی ہر بات میں کہتی ہوتی تھی کہ وہ دوسرا جو ہے وہ جو بچے ہیں وہ جو ڈیڈی ہے وہ دوسرا جو ہے وہ صبح سے چلا جاتا ہے تو وہ دوسرا جو ہے وہ رات تک وہیں پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی ہر بات میں دوسرا جو ہے یہ جو ہے وہ جو ہے مطلب فضول کے بیچ میں الفاظ لگا کر یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ کتنا سچا ہے اور کتنا جھوٹا ہے وہ کتنی بار اپنی باتوں کے بیچ میں کہانیاں گڑنے کی کوشش کر رہا تو وہ سب کچھ یہ کرتی تھی لیکن آج ریالیٹی کھولی ہے آج کا جو اس کا رییکشن آیا ہے اس میں کوئی یہ وہ جو ہے دوسرا جو ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا یہ بندی فر 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 کینچی کی طرح بولتی رہی ہے ایسا پتہ چل رہا تھا کہ اس کی دن پہ کسی کا پیر آ گیا ہے اور اس نے اب بریک لگنی نہیں ہے وہ دوسرا جو ہے وہ جو ہے وہ دوسرا جو ہوتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں تھا دھڑا 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 دھڑ یہ اپنی بہن کے پر پھنکار رہی تھی جی بالکل آج بجائے اس کے کہ فاطمہ کو رپلائے دیتی اس نے چیخیں مارنا شروع کر دی اچھا میں بات آپ کو کیا بتا رہی تھی کہ یہ کہتی ہے کہ میرا ولاغ چھوٹا سو ہوتا ہے میرا ولاغ سمپل سو ہوتا ہے لوگ پھر بھی دیکھ لیتے ہیں اللہ مجھے ویوز دے لیتا ہے میرا چینل اچھا سے چل رہا تو ایک بات میں بتا دو آپ کا ولاغ نہیں ہوتا آپ کے دن میں پانچ چھ سات آٹھ نو دس چھے ہیں وہ رییکشن ہوتے ہیں ہر دو گھنٹے بعد ہر بیس منٹ بعد اس بندی کا رییکشن آ رہا ہوتا ہے اور یہاں بیٹھ کر صرف کیا کرتی ہے صرف اور سے فاطمہ کو ٹرال کرتی ہے فاطمہ کو ٹرال کرتی ہے فاطمہ کو ٹرال کرتی ہے یا یہاں وہاں کی ہاں کے دو چار سچی جھوٹی باتیں مکس کر کے وہ بتا دیتی ہے باقی اس کو ککھ نہیں آتا اس کو ککھ نہیں پتا ٹھیک ہے ایک چائے چولے پہ چڑھا دی گئی وہ چاہے پکتے پکتے کڑتے کڑتے اس کو دیکھ کے دل خراب ہونا شروع ہو جائے گا لیکن اس کا رییکشن کمپلیٹ نہیں ہوگا اور آخر میں کہا کہتی ہے میں تو سیدھا سادھا سا ولاغ بنا دیتی یہ تمہارا ولاغ ہوتا ہے اس کو ولاغ کہتے ہیں تم نے ایسی کانٹروورسی میں رہنا ہے ہر بار تمہاری بہن نے شوہر چینج کرنے اور تم نے پبلک میں آکے ایسی رییکشن دینے لیکن یاد رکھنا یہ سب تب تک چلے گا جب تک تمہاری بہن ڈیڈی کی بیوی ہو رہا یہ بندی کیا کہہ رہی تھی کل اس نے ایک تھمنے لگایا تھا جس میں کہا تھا اس نے ڈالر ڈالر سب کچھ ڈالر کے لیے ہو رہا تمہیں ایک بات بتا دوں کہ یہ ڈالر 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 یہ کہہ رہی تھی پوری دنیا ڈالر کے پیچھے پڑی ہوئی ہے لوگ یوں کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں لوگ باہر چلے جاتے ہیں لوگ بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں یہ حقیقت اس نے چمی کی کل کھولی تھی اور آج ہی پھر صحیح والی پھٹی اور صحیح والی اس نے باتیں کی ہیں جب اس نے سائمہ کا ریکشن فاطمہ کا ریکشن دیکھا تو سائمہ کی آج صحیح والی پھٹی ہے اور یہ پتے کیا کہتی ہے یہ کل کہتی تھی کہ لوگ ڈالر 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 کیلئے کر رہے ہیں اور آج آکے صحیح چیخی ہے اس کے اوپر کہ تم لوگوں کو جواب کیوں نہیں دیتی ہو چمی کے اوپر چیخی ہے تم ریپلائے نہیں کرتی ہو اصل کہانی یہ تھی اس نے کل کہا کہ لوگ بچوں کو چھوڑ کر ڈالر کے پیچھے چلے جاتے ہیں تو وہ درد اس کو یہ تھا کہ ہانیا کو چھوڑ کر چمی جو ہے وہ ڈیڈی کے ساتھ چلی گی تو اس کو پتا ہے کہ اس نے ڈیڈی سے شادی ہی ڈالر کیلئے کی ہے کہ چینل اچھا چلے گا اور انہیں ڈالر کی لالچ میں اس کے پیچھے پیچھے کراچی بھی پہنچ گئی ہے یعنی کہ ڈالر جو ہیں وہ ان بہنوں کو اچھی طرح نچا رہے ہیں اور یہ ناج رہی ہیں باقی دنیا کے نہیں اپنے گریبان میں جھانکو اور یہ بتاؤ کہ ڈالر کے لئے تم لوگوں نے کیسے بندے کو رستے سے اٹھایا ایک جیتے جاگتے ہٹے کٹے بندے کو تم بہنیں کھا گئی ہو اور ڈالر کی لالچ میں تم جو ہے پھر ایسے موالی انسان سے تم نے اپنی بہن کی شادی کروا دی جس کا تم آج خود کہتی ہو کہ اس کے قریب سے گزرنا تم لوگ پسند نہیں کرتے تھے آج یہ بندی جو ہے وہ چیہیے چلائی کیوں کیونکہ فاطمہ نے کل اتنا زبردست سوال رکھا اس کے پر مجھے بات کرنی تھی لیکن بلکل مجھے ٹائم نہیں ملا فاطمہ نے کل بہت ہی زبردست طریقے سے ایک سوال جو ہم کب سے کر رہے ہیں کب سے کر رہے ہیں جس بات کے پر یہ ٹونٹ کرتی تھی آگے فاطمہ کو فاطمہ نے اس سے کہا ہے کہ تم یہ بتا دو وہ کون سی چیز ہے جس کے پر تمہیں اتنا غرور اور تم پبلک میں آ کر بولتی ہو کچھ تو دیکھا تھا نا ڈیڈی نے چمی میں جو اس نے چمی سے شادی کی تو آج تم پبلک میں آ کر بتا دو کہ تمہاری بہن چمی جو ہے وہ پہلے تھی آسم کی بیوی ٹھیک ہے اور اس کے اس عرصے میں یہ آتا جاتا تھا تمہارے گھر میں وہ آسم کی بیوی تھی اس کے بعد وہ تھی ایک بیوہ اور وہ تھی عدد میں اور عدد کے فوراں بعد اس نے شادی کر لی ڈیڈی سے اب یہ بتاؤ کہ ڈیڈی نے شادی تب کی کیونکہ ڈیڈی جو ہے اس کے ساتھ اس کے شہر کو رستے سے ہی ہٹا دیتا ہے اس کو مٹا دیتا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے ایسا کیا دکھا دیا تمہاری بہن نے اور ایسا کیا کوئی عورت دکھا دیتی ہے کسی کو تو وہ بتا دو کہ اس نے وہ دوسری کی بیوی ہوتے ہوئے دکھایا یا عدد میں دکھایا کون سے موقع پر کون سے مرحلے پر اس نے ایسا دکھایا کہ یہ شخص جو ہے اس کے دوسرے شہر کے ہوتے ہوئے اس کے اپنے شہر کے ہوتے ہوئے اس کے پر عاشق ہو گیا اس پر فریفتہ ہو گیا تو یہ سوال تو بڑا ٹائٹ سوال ہے جس کا یہ پبلک میں آ کر بولتی رہی کچھ تو تھا کچھ تو تھا تو فاطمہ میں کہتی ہوں تم تو من آف تی میچ ہو گئی بھئی تم نے تو دل جیت لیا اس سوال کو اتنے زبردست اینگل سے لاکس کے موں پہ دے کے پٹھا اور اس سوال نے آج اس کی چیخیں نکلوا دی ہیں اور اتنا مجھے مزا ہے جو چیخیں نکلی ہیں اور چیخوں میں جو اصلیتیں کھلی ہیں سوال کا جواب پھر بھی نہیں آیا باجی سیما ہمیں اس سوال کا جواب آپ سے چاہیے اور تمام ریاکشنسٹ میرے خالص بات کے پر مہم متفق ہیں کہ وہ باجی سیما سے سوال کا جواب چاہتے ہیں کہ ایسا کیا دکھایا تمہاری بہن نے وہ بھی پبلک میں بتاؤ اور یہ بھی بتاؤ کہ کب دکھایا یہ خاص طور پر ضرور بتانا کہ کب دکھایا کیا دکھایا چلو بھلے یہ نہ بتاؤ ہم نہیں پوچھتے لیکن یہ بتا دو کب دکھایا جب وہ آسم کی بیوی تھی یا جب وہ آسم کی بیوہ تھی اور عدت میں تھی ایسا کون سا موقع آیا ایسا کون سا ٹائم آیا کہ تمہاری بہن کا دعو لگا اور اس نے ڈیڈی کو کمرے میں لے جا کر ایسا کچھ دکھا دیا اپنا کہ ڈیڈی جا ہے وہ فاطمہ کے اوپر سے گزر گیا اور اس نے کہا کہ نہیں اس کو میں نے پہلے بیوہ کروانا ہے اور پھر میں نے اس سے شادی کرنی ہے ضرور بتانا اور یہ جو کہتی ہے نا کہ یہ بڑی خوبصورت تھی اور بڑی خوبصورت ہے اور بچہ ہونے والا ہے تو یہ بھی ضرور بتانا یہ جس کی ٹمی پہلے سے اتنی باہر ہے پیٹس کا اتنا اچھا خاصا جیسے کم سے کم وہ چھے بچوں کی ماں ہوتی ہے تو یہ ضرور بتانا کہ یہ بھئی اتنے سارے بچے اس کے گئے کہاں ہے نا اللہ مجھے معاف کرے یہ ضرور بتانا کہ یہ اس کی حالت اتنی نوبت اس کی ایسے آئی کیسے جس کا تم کہتی ہو نا کہ بڑی سلم ہے بڑی سمارٹ ہے اور فاطمہ اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے پکچر یہاں آ کر مجھے آدھرہ میں لگا دوں گی ورنہ شاید میں نے پچھے کسی ولاغ میں لگائی بھی ہے یہ اپنی بیٹی کی بڑھے کے ولاغ میں بیٹھی ہوئی ہے اور اچھے خاصی اس کی تون جو ہے وہ لٹکی ہوئی اچھا خاصا اس کا پیٹھ نکلا وا ہے اور ایج کی بات کی ہے یہاں پر تو اس پکچر سے کے لحاظ سے بھی میں بتا دوں کہ اس کی ایج کہیں سے بھی 40 45 سے کم نہیں ہے ٹھیک ہے اور ہنڈائی بھی عورت ہے یہ چمی صحیح ہے اس کی ایج ٹھیک تھا کہ اس کی بہنوں کے بہن کے ہاتھ پر فلٹر تھا اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا ایک دن فلٹر کے بغیر ایج دیکھ کر اور ان کا کپتہ پن دیکھ کر تو میں نے بتا دیا تھا یہی سوال جو ہے وقل فاطمہ نے رکھا اور فاطمہ نے کہا ہے کہ میں تو ڈیڈی سے سات سال بڑی ہوں لیکن تم یہ بتا دو آئی ڈی کارڈ پہ تو تم نے عمر کم لکھوائی ہے اور کم عمر کے باوجود تم ڈیڈی سے اچھی خاصی بڑی ہو اس کا مطلب ہے آئی ڈی کارڈ ہو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ فاطمہ کے ہاتھ لگا ہے چمی کا اور فاطمہ نے اس کی ایج بھی دیکھ لی ہے فاطمہ کی ایج کا تو بہت مزاق بنایا گیا تھا زہر سی بات ہے اچھا یہاں پر نا ایک اور بات بتاؤیں جو سچی ہے ویسے سائمہ ہے سچی ہے اس کے موں سے سچ نکل جاتا ہے باجی سائمہ یہاں میں آپ کو اپٹیشیٹ ضرور کروں گی کہ آپ نہ کچھ بھی کر لیں کچھ بھی کر لیں آپ اتنی اچھی بندی ہیں آپ اتنی اچھی بندی ہیں جھوٹ نہیں بول سکتی آپ کے موں سے اللہ سچ خود نکلواتا ہے آپ اتنی نیک خاتون ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں اس چیز سے میں بڑی امپریس ہوں اور واقعی جی تعریف یہاں بنتی ہے کہ یہ جو باجی ہیں انہوں نے اس بات پر میں نے ریکشن بھی دیا تھا کہ آج سے تین دن پہلے یہی سائمہ باجی اپنے ریکشن میں بولی ہیں کہ مرد جب دوسری عورت کرنے پر آ جاتا ہے وہ کسی اور عورت کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے پلان بنا لیتا ہے تحیہ کر لیتا ہے پھر وہ اپنی بیوی کے اوپر الزامات جھوٹ بہتان بہت کچھ بان دیتا ہے یعنی کہ ڈیڈی جو ہے وہ اپنی بیوی کے اوپر بہتان ان کے ساتھ بیٹھ کر بانتا رہا ہے کہ فاطمہ ایسی ہے ویسی ہے مجھے یہ دکھ دیتی ہے وہ تکلیف دیتی ہے یہ کہتی ہے نا کہ روتا روتا آتا تھا اور پھر ہم لوگ اس کو اپنی گودوں میں چھپا لیا کرتے تھے اچھا ساتھ ہی کہتی ہے روتا وہاں ہمارے پاس آتا تھا ہمیں سے تسلیہیں دیتے تھے دلا سے دیتے تھے ساتھ ہی کہتی ہے کہ میں شادی پر خوش نہیں تھی اور ساتھ ہی فاطمہ نے حقیقت کھولی ہے اس کے جے ہسپنڈ کی ہے وہ جو جے ہے تو وہ پلاننگز کرتا رہا اپنی سالی کی ڈیڈی سے شادی سے اچھا اکثر ہم سٹوریاں میں سنتے تھے کہ جو جیجو ہوتے ہیں جیجا جو ہوتے ہیں اکثر جیجا جو ہوتے ہیں وہ خودغرض قسم کے اور وہ حرام خور قسم کے جو سالیوں کے سودے کر دیتے ہیں تو وہ ہم کہانیوں میں ڈراموں میں دیکھا کرتے تھے تو وہ حقیقت یہاں پر ہمیں یہ جے سے پتا چلی کہ یہ وہ جیجا ہے جے سے وہ جیجا جیجا جرام چور جرام چور کہتے ہیں حرام خور جس نے اپنی سالی کا سودا کیا اس ڈیڈی کے ساتھ اس ڈیڈی کے ساتھ اس ندیم نے اپنی سالی کا سودا کیا اس کی بیوی کہتی ہے کہ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور شوہر جو سودے بازیاں کر رہا ہے خیر جناب فاطمہ کے سوالوں کے پر بڑی آگ لگی ہے بڑی آگ لگی ہے بندی کہتی ہے آج میری برداشت سے بلکل باہر ہے بس نہ پوچھو نہ پوچھو میں بہت غصے میں بہت تقلیف میں ہو اچھا ہاتھ بھی اس کا ایک جگہ سے ریڈ ہو رہا تھا پتہ نہیں غصے میں اس نے کیا کیا اپنا ہاتھ کہیں دے مارا ہے اس پر چوٹ لگیوی تھی ویسے نشان پڑا ہوتا ہے لیکن ریڈ نہیں ہوتا براؤن سے اس کا میرے خیال ہے کوئی نشان ہے پرانا لیکن اس کو آج ریڈ بھی وہ ہوا تھا غصے میں پاگل ہو گئی ہے پتہ نہیں اس نے کیا 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 لیکن کہنا کیا تھا جناب اس کے بس میں کچھ بھی نہیں تھا فاطمہ کے کسی ایک بھی جنون سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا بلکہ اس نے آ کر پبلک میں چیخیں مارنا شروع کر دی رونا دھونا شروع کر دیا اور آ کر سنیا کو چمی کو پکارنا شروع کر دی اچھا اس نے چمی کو کیوں پکارا اب یہ چیخیں مار رہی ہے دھاڑ رہی ہے جو چیزیں پبلک میں آ کر بولتی تھی تو آج صرف فاطمہ نے کیا کیا فاطمہ نے کہا ہے بھئی ان چیزوں کا جواب بھی دے دو تم تو پبلک میں آ کر خود تم نے سوال رکھا تھا کہ کچھ تو تھا نہ تو وہ کچھ کیا تھا اور کب دکھایا تھا یہ بتا دو اس نے تو سمپل سی بات کیا لیکن بات اس نے کیا بڑی وزنی اتنی وزنی بات کیا ہے کہ اس کا بود سائمہ باجی سے نہیں برداشت ہو رہا اور سائمہ باجی کی چیخیں نکل گئی اور سائمہ باجی کی چیخیں اس لیے نکلیں کہ سائمہ باجی چاہ رہی ہیں کہ چمی جو ہے وہ ڈیڈی کو ورغلائے اور ڈیڈی جا کے فاطمہ کے ساتھ کچھ ایسا کرے یا اس کو پر ایسی کوئی بات کرے اپنے ریاکشن کے اندر کہ یہ جو ہے نا فاطمہ ڈر جائے مطلب یہ کہ چیخیں نکل رہی ہیں کیونکہ معاملہ مدہ جب آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو پھر یہی کیفیت ہوتی یہی حالت ہوتی جو اس کی ہو رہی ہے اور اس نے خود ہی آ کے وہ کیا کہتے ہیں انگلی کی ہے نا انگلی کی سائمہ باجی نے ہمیشہ آ کے فاطمہ کے ساتھ انگلی کی اور فاطمہ نے بڑے صبر کے ساتھ بڑے تحمل کے ساتھ بلاخر تنگ آ کر بانگ کر دی ہے نا انگلی کی جگہ جب بازو کر دو پھر ایسے ہی چیخیں اور آوازیں نکلتی ہیں تو وہ سب کچھ ہو رہا ہے اس وقت سائمہ کے ساتھ اچھا سائمہ پبلک میں آئی ہے بیٹھی اور سائمہ نے آتے ساتھ ہی چمی کو دو دو تین باتیں بولی اس کے ساتھ اس نے کیا کہا اس نے کہا اس بچی کا جو اس کی بچی ہے اچھا اس کو بیچ میں لے آتی ہے حالانکہ اس بچی کے پر فاطمہ نے کوئی بات نہیں کی اس بچی کے پر میں نے کسی ریاکشنسٹ کو کوئی بکواس کرتے ہوئے نہیں سنا مجھے نہیں پتا اس بچی کو بیچ میں کیوں لے آتی ہے اور آ کر یہ سنیا کو یہاں پر جہ ہے وہ پن کر رہی ہے سنیا کو جو ہے ابھار رہی ہے اس چیز کے اوپر کہ تم پبلک میں آ کر شور مچاؤ تم ڈیڈی کے سامنے شور مچاؤ اچھا ڈیڈی کو پن کر رہی ہے کہ اس بچی کے لئے آ کر شور مچاؤ حالانکہ اس بچی سے بچی کے بارے میں فاطمہ نے ایک رتی برابر الفاظ نہیں بولے نہ مجھے اپنے کسی ریاکشنسٹ بہن کا پتہ ملا ہے کچھ ایسا سننے کو ملا ہے کہ کسی نے آ کر اس بچی کے بارے میں بات کیوں مجھے نہیں پتا اتنی ہے میسنیاں یہ تیل ڈالتی ہے تیلی لگاتی ہے کہ اس نے اس بچی کو دوبارہ ان چیزوں میں خود انوالف کیا اچھا یہ اس بچی کو اس آنیا کو خود انوالف کرتی ہے سہر چیزوں میں روز گھسیٹی ہے پیٹ کی خاطر بہت افسوس کی بات ہے کہ تمہارے پیٹ کی آگ تم لوگ کی نہیں بھجتی اور اس آگ کی خاطر تم اس پیٹ کی آگ بھجانے کی خاطر چند ڈالرز چند ٹکوں کی خاطر تم اس بچی کو پبلک میں لے کر آتی ہو اس کو ٹرول کرواتی ہو ہاتھ جڑواتی ہو سکرین کے اوپر اسے ہاتھ جڑواتی ہو مافیا مانگواتی ہو توبے نکلواتی ہو اور پھر خود ہی کہتی ہو اس کے پر لوگ بات کر رہے ہیں اس کے پر لوگ بات کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا وہ کون لوگ ہیں جو اس کے پر بات کر رہے ہیں تم مجبور کرتی ہو لیکن اب بات تو کرنی پڑے گی اب بات تم نے نکالی ہے وہ کہتا ہے اب بات نکلی ہے اب دور ترک جائے گی یہ پبلک میں آ کر اس کی زندگی سے ریلیٹڈ ایسی باتیں کرتی ہے کہ اس نے آ کر ہانیہ کے لیے صاف الفاظ میں بول دیا ہے کہ اس کی زندگی ختم ہو جائے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اتنی پیاری بچی ہے اتنی معصوم سی بچی ہے اتنی بھولی سی بچی ہے ان جہاں وہ میسنی گندی اور گھٹیا عورتوں کے بیچ میں وہ بچی زلیل ہو رہی ہے پس رہی ہے اس بچی کے لیے آ کر کھلے الفاظ میں اس نے بددعا کی ہے سائمہ نے اور اس نے کہا ہے کہ تمہارے اور اس نے اپنی بہن چمی کو کہا اور اس کے ایکس ہزبن جو اس بچی ہانیہ کا باپ ہے اس سے ریلیٹڈ کہا کہ تم دونوں کے بیچ میں یہ پس گئی ہے اس کو یہ زندگی نہ نصیب اس کی زندگی ختم ہو جائے ایسا کچھ اس نے بولا آپ لوگ خود سن لیجئے گا میں وہ الفاظ یاد نہیں رکھ سکی لیکن اسی وقت میں نے کہا کہ عورت نے تو کھلی بددعا دے دی اس بچی کو اور ساتھ جیٹس میں بہانا شروع ہو گئی مگر مچ کے آنسو دینا شروع ہو گئی کیسی یہ کہتی ہے کہ میں ماں ہوں ہے نا وہی بات آ جاتی ہے نا کہ پرائی ماں کب ماں ہو سکتی ہے کب ماں ہو سکتی ہے یا کر اس کے لیے ایسے کھلے میں بددعا کر کے چلی گئی ہے پبلک میں بددعا کر کے گئی ہے اور ساتھ میں یہ کہتی ہے کہ اس کا خاندان تمہیں پتہ ہے اس کا خاندان کیسا خاندان اس کے خاندان کہی لحاظ کر لو سنیا کو کہہ رہی ہے تو ایک بات میں بتاؤں کہ کیسا خاندان اگر اس کے خاندان اس بچی کا باپ اس کا خاندان کوئی غیرت مند خاندان تھا تو تمہاری بہن جو ہے اس کے ساتھ انہوں نے اپنی بیٹی کیسے چھوڑ دی سوچنے کی بات ہے خاندانی لوگ جو ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں حد تول امکان آخر تک کے جیسا بھی ہے رشتہ چل جائے ڈیووس نہ ہو لیکن اگر ڈیووس ہو جاتی ہے تو پھر وہ بچیوں کو اپنی بیٹیوں کو رولنے کے لیے نہیں چھوڑ دیں ٹھیک ہے اور اگر مثال کے طور پر انہوں نے بچی کو چھوڑ دیا تمہاری بہن اس وقت تڑپ رہی تھی بلک رہی تھی بچی اس نے لے لی تو پھر ایک اور بات بتاؤ کہ اگر بچی لے لی تو پھر تمہاری بہن کا اس کے بعد دوسرا شہر پھر تیسرا شہر اور یہ چوتھا شہر اور وہ وہ کیسا خاندان ہے جس کی غیرت نہیں جاگی اس کا مطلب تو وہ کوئی اس سے بھی گیا گزا گھٹیا اور بے غیرت خاندان ہے کہ جس کی غیرت نہیں جاگی کہ ان کی بچی کہاں کہاں رول رہی ہے ہاتھ جڑ جڑ کے سکرینوں پر دکھائی جا رہی اس سے مافیاں منگوائی جا رہی ہیں اور ماں جس کے بچی دے دی گئی تھی وہ ماں تو ایک کے بعد دوسرا دوسری کے بعد تیسرا اس طرح کرتے کرتے چار ہزبنز بدل چکی ہے اس کا مطلب یہ کہ خاندان ہی گھٹیا تھا کیا آکے اس کے خاندان کی دھمکیاں دیتی ہو اس کا خاندان ہی گھٹیا تھا جنہوں نے اپنی بچی کو رولنے کے لیے چھوڑ دیا ہے جب اس عورت نے ڈیووس لینے کے بعد پہلا ہی شہر مطلب دوسرا ہی شہر کر لیا تھا اگر وہ کوئی غیرت والا خاندان ہوتا تو بچی کو اپنے ساتھ لے جاتا انہوں نے خود اپنی بچی کا تماشا اور کھلوار بنایا وہ ان میں کوئی غیرت نہیں ہے غیرت ہوتی تو وہ اس کو تو دفع کر دیتے لیکن اپنے خون کو رولنے کے لیے نہ چھوڑتے تو یہ پبلک میں آ کر یہ دھمکیاں بھی بند کر ساتھ یہ کہتی ہے کہ تم بولتی کیوں نہیں ہے تم ریاکشن کیوں نہیں دیتی تم ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے جھولوں میں بیٹھ جاتی ہے اپنے ولاک کے اندر تم بائک پہ روز چڑھ کے بیٹھ جاتی ہے آج تم نے باہر کہیں نہیں جانا اور تم نے بیٹھ کر ریاکشن بنانا اور تم نے بتانا ہے تو بہن یہ ایک بات بتا دو کہ تمہاری بہن نے شادی کی کس لیے تھی بائکوں پہ بیٹھنے کے لیے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنے کے لیے ٹھیک ہے پبلک میں شہر کو گلے لگانے کے لیے پبلک میں اس میں گھسنے کے لیے اس کو اپنے اندر گھسانے کے لیے وہ شخص جس کو تم کہتی ہو کہ ایسے ایسی قوم ایسے لوگ ایسی کاسٹ جن سے ہم بات کرنا پسند نہیں کرے جن کے قریب سے گزرنا پسند نہیں کرے اس کو تم نے جوائی کیسے بنا لیا سوچنے کی بات ہے نا اس کو انہوں نے داماد کیسے بنا لیا آخر کیا تھا یہی تو تمہاری بہن کی نیر تھی ایک ڈالرز جس کا تم نے کل خود بتایا دوسرا کیا کہ بائک پہ بیٹھنا ہے بھئی اس کے ساتھ جانا پیچھے چڑھ کے بیٹھنا ہے اڑاریاں مارنی ہے انجوائے کرنا ہے اٹھکلیاں کرنی ہے ویڈیوز میں وہ کہا کہتا ہے گھٹیا اور نیچ حرکتیں کرنی ہے وہ سب کچھ کرنا ہے تمہاری بہن کے خواب اور سپنے پورے نہیں ہو رہے نا پینتالیس سال کی وہ ہو گئی ہے لیکن ابھی تک وہ سولہ میں جی رہی ہے کیونکہ سولہ میں اس نے پہلی بار آنکھیں لگا لی تھی پہلا یار کر لیا تھا وہاں سے پیار محبت صحیح سے ملا نہیں ہے تو وہ سولہ میں ہی جی رہی اور ہر بار وہ ہزبنٹ چینج کرتی ہے کہتی شاید اس بار میری لٹری میں اچھا بندہ نکلا ہے شاید اس بار میری لٹری میں اچھا بندہ نکلا ہے لیکن اس سب کچھ میں وہ اپنی بیٹی کو رول رہی اور پبلک میں آکے چیخنے کے کوئی ضرورت نہیں اب تو کوئی جذبات تمہاری بہن کے بھی یہاں کابو نہیں آئیں گے کام نہیں آئیں گے کابو کیریم کام ہی نہیں آئیں گے کیونکہ تم نے بتا دیا کہ اس نے شادی ہی بائیک پر کودنے کے لیے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر جھولے پینگنے کے لیے ان سب کچھ کے لیے تو کیا ہے نا اچھا ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کہتی ہے کہ ایسے لوگوں کے قریب سے ہم گزرنا پسند نہیں کرتے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک بندی کا ایک شور نے ڈیووز دی دوسرا پتہ نہیں کہاں گیا تیسرا پتہ نہیں اللہ کو پیارا کروا دیا چوتھ ہے کہ اس کی نوبتہ ہے اور وہ پبلک میں آکر کہتی تھی روٹی کے لالے پڑ گئے ہیں روٹی کے لالے پڑ گئے ہیں لیکن شادی پھر کس سے کروانی پڑی اتنے نیچ لوگوں سے جس کے بارے میں اس کی بہن پبلک میں بیٹھ کر کہتی ہے کہ نیچ ہے نیچ ہے نیچ ہے اب بتاؤ گر فاطمہ نیچ ہے تو ڈیڈی تو نیچ ہے ہی دونوں تو کزن ہیں چچاؤں کی اولاد ہیں فاطمہ کے میں کے والے تو پھر کچھ عزت دار ہیں کچھ اچھے حالات میں ہیں ڈیڈی کا خاندان تو گیا گزرا اور غریب بھی اور گھٹیا بھی اور بروکن فیملی بھی اور سارا کچھ بھی تو مجھے سمجھ نہیں ہے کہ فاطمہ کے لئے ایسے الفاظ اور اور ڈیڈی کو کلیجے لگانا نہیں ڈیڈی کے لئے بھی تو تم پبلک میں کہتی ہے اس کو تو مو دھونے کا نہیں پتا ہے یہ تو فلٹر کے بغیر مو دکھانے کے قابل نہیں ہے یعنی کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ طرح نیچ لوگوں میں باجی سہما آپ لوگوں نے شادی کیوں کروائی اب یہ مت کہو تم ماننی نہیں تھی تم ماننی بھی تھی تم پبلک میں آ کر کومنٹ بھی کرتی تھی ریکشن بھی دیتی تھی جب جو ہے لوگ آ کر ٹونٹ مارتے تھے کہ تمہاری بہن کا تم اپنی بہن دے رہی ہو اس کو یا تم خود کر رہی ہو ڈیڈی سے تو تم آ کر لوگوں سے مقابلہ کرتی تھی تم نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ ایسا جس دن ہو گیا تو میرا نام بدل دینا نہیں تم نے نہیں کہا تم اس سب کچھ میں انوالف تھی تو ایسا کیا تھا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم کہتی ہو یہ دو ٹکے کے لوگ ہیں کمی کمین ہیں ہم تو ایساوں کے پاس سے گزرنا پسند نہ کریں بات کرنا پسند نہ کریں لیکن دیکھ لو آج تمہاری بہن کو وہ دو روٹی وہ دو روٹی جس کے تم لوگ انہیں رونے ڈال دی تھے وہ دو روٹی وہی کمین دے رہا ہے کمی کمین دے رہا ہے وہی گھٹیا شخص دے رہا ہے اسی گھٹیا فاطمہ کا گھٹیا حضمن دے رہا ہے بقول تمہارے کہ وہ گھٹیا لوگ ہیں وہ گندے لوگ ہیں ایسے لوگوں سے بات کرنا پسند نہ کریں کہ تمہاری بہن کی دو وقت کی روٹی اور فول ٹائم جو ہے نا انجوائیمنٹ اور اس کی مستیاں وہ سب وہی گھٹیا خاندان کمی کمین لوگ پورے کر رہے ہیں ہے نا بقول تمہارے وہ تو گھٹیاں ہیں اور بقول تمہاری بہن کے روٹی تو ملنی رہی تھی تو اس لئے مجبوراً پوری دنیا ختم ہوئی تھی اور ڈیڈی بچ گیا تھا حقیقت یہ ہے کہ تمہاری بھی یہی اوقات ہے آپ نے ضرور کرنا ہے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا اور ہاں question number oh sorry question کہہ رہی ہوں آپ کی question کیا جواب part 4 کا جو تھا وہ میں اس میں include کر دیتی ہوں اب کیا الگ سے part بناو آپ لوگوں نے کہا کہ ایسا کیا ہے کہ اگر آسم کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے اور سے راستے سے ہٹانے کے لیے سب کچھ کیا گیا ہے تو case کیوں نہیں کیا جناب یہ جو بہنیں ہیں یہ جن کی فیملی ہے ان کی جو ماں ہے جب پہلی بار منظر میں بات آئی تھی ابھی آسم زندہ تھا اور public میں بات آئی تھی کہ اس بندی کا ان کی فیملی کا ڈیڈی کے ساتھ جو ہے وہ غلط کچھ چل رہا ہے تو اسی عرصے میں جو ہے انہی کے اپنے سٹی یا زمان کی کوئی لینڈ لیڈی تھی جنہوں نے ایک چینل کے اوپر کومنٹ کیا تھا اور پھر ان کو تمام ہسٹری بتائی تھی ان کی ماں سے related کی یہ سسی کی بیٹیاں ہیں اور ان کی ماں کا بھی یہی بزنس تھا ان کا بھی یہی بزنس ہے کہ یہ ہمارے ایڈیا کے جو تھوڑے بہتر ہوتے ہیں امیر لوگ ہوتے ہیں ان کے لڑکوں کو پھساتی ہیں شاید شدہ مردوں کو پھساتی ہیں اور ان سے جائد آ دیں اور دولتیں اٹھتی ہیں کوئی زیادہ ہی دعو میں پھس گیا تو اس سے نکاح کر لیتی ہیں زیادہ لوٹ کے پھر اس کو چھوڑ دیتی ہیں یہ ان کی reality تھی یہ ان کی حقیقت تھی یعنی یہ دو نمبر خواتین اب جو ایسی خواتین ہوتی ہیں ان کا اثر رسوخ بھی ہوتا آپ سب کو یادو کہا کہ ڈیڈی پچھلے عرصے میں جب اس نے نیا نے ایسے نکاح کیا تھا تو یہاں وہاں جو ہے وہ کچھ اداروں کے چکر بھی لگا رہا تھا کچھ لوگوں کو اپنے ولوگ میں دکھاتا تھا وہ اس لیے دکھاتا تھا کہ عائشہ جو ہے وہ ڈر جائے اور علی کو نہ لے لیکن حقیقت تو پھر اس کے برعکس ہے نا کانون تو اتنا مزاق نہیں ہے خیر تو یہ جو ہیں انہوں نے اپنے بڑے نا وہاں پر اثر رسوخ بنائے ہوئے ہیں ہر طرح کے مردوں کے ساتھ ہر طرح کی جو ہے وہ سٹیٹس کے لوگوں کے ساتھ تو انہوں نے جو مرہوم آسم ہے اس کا ایک ہی بھائی یہ دو ہی بھائی تھے کہ اس کی فیملی کو دھمکی لگائی کہ جیسے ہم نے ایک کو راستے سے ہٹایا ہے اس طرح ہم دوسرے کو بھی ہٹا سکتے ہیں یہ نہ ہو کہ آپ کو اپنے دوسرے بیٹے سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں تو وہ ماں باپ میرے خیالہ بزرگ سے ہیں اور بیمار سے رہتے ہیں اور ایک بھائی جو ہے اس کی اب بیوہ بھی ہے بچے بھی ہیں پیچھے ایک ہی بچ گیا ہے تو وہ در کے مارے کوئی کیس نہیں کر رہے ہیں اور ان کو بھی یہی ہوگا کہ آسم مرہوم نے یہ گھنٹی جو اپنے گلے میں خود باندھی تھی اور جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہی اس کا اپنا نصیب تھا اب ہم مزید اپنے گھر کو برباد نہیں کر سکتے ہیں اور وہ جو ہے ان سے ڈر کر چپ کر کے خاموش ہو گئے اور اسی کو قبول کر لیا کہ جو ہوا جیسا ہوا ہمارا اللہ انصاف کرے گا کیوں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی کو ڈراؤ دھمکاؤ اور آپ کے جو ہے وہ ناجائز تعلقات بھی ہوں انچی انچی پوسٹوں کے ساتھ تو پھر اکثر لوگ ڈر جایا کرتے ہیں جو بیچارے کمزور ہوتے ہیں جن کی بیک سپورٹ نہیں ہوتے اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مرہوم آسم جو ہے وہ مرنے سے تقریباً چھے مہینے سال پہلے دیوالیا ہو چکا تھا ان کو جو ہے وہ کسی بینکر نے لوٹا تھا اور ان کا تمام پیسہ جو اس کو کھوجنے میں بھی لگ گیا تھا مطلب یہ کہ فیملی جو ہے وہ مالی طور پر بھی کافی کمزور ہو چکی تھی تو اس طرح وہ اس سب کچھ کا مقابلہ نہیں کر سکے کہ وہ کیس کریں اور سب کچھ کو فیس کریں تو انہوں نے پیچھے ہٹ جانے میں ہی اپنی بہتری سمجھی یہ تھی پوری ریالیٹی جو آپ کو بتا دی گئی ہے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا لائک ضرور کیجئے گا دعا امیاد رکھے گا جانے سے پہلے ہمیں شکی طرح دعا اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی آتا فرمائے آسانی آباتنے کی توفیق آتا فرمائے شیطان صفت مردوں اور تسر رکھے ہمیں ہمارے چانل ہمارے پینل ہماری فیملی امریکن چک محفوظ آمین اپنا بہت سارا خیال رکھے گا تو امیاد رکھے گا اللہ حافظ